موسیقی اسلام علیکم ناظرین راہ امن میں میں ہوں آپ کا میزبان اس ایم عرفان طاہر ناظرین علم و حکمت کے شہنشاہ اور عدب کے بادشاہ حضرت وصف علی وصف فرماتے ہیں کہ انسان لا تعلق ہونے کے باوجود وہ آزادانہ زندگی کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح پابند ہوتا ہے متعلق رہتا ہے اسی طرح انسان اگر قدرت کے دیے ہوئے راستے کے اندر بھاگنے کی کوشش کرے وہاں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے تو عرض و سماوات کے دائرہ کار سے وہ باہر نہیں نکل سکتا وہ اسی حدود و قیود کے اندر قید رہتا ہے پابند سلاسل رہتا ہے اسی طرح انسان کے جو غم ہیں جو خوشیاں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایک محدود لمحوں کے لیے آتی ہیں جیسے انسان کی زندگی کے اندر اسائش و عرائش ہے دولت ہے یا کوئی منصب ہے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک محدود دائرہ کار رکھا ہے اس کے اختتام کا اس کے خاتمے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر بھی موت کی جو ہے وہ آخیر رکھی گئی ہے اختتام رکھا گیا ہے انسان اپنے چاہت سے اپنی طاقت سے اپنی قوت سے بھی اس قدرت کی اس رب العزت کے اس عرض و سماوات کے دائرہ کار سے کوشش کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکل سکتا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ پیاری پیاری بیٹیوں کی طرح ایک دن گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور یہ دنیا کا ایک اللہ رب العزت نے قائدہ قانون رکھا ہے ناظرین آٹھ مارچ کو دنیا کے اندر خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور عداد و شبار کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ نائنٹین الیون سے لے کر انیس سو گیارہ سے یہ یوم خواتین کا آگاز ہوتا ہے اور وہ یہ چلتا چلتا آج دو ہزار سترہ کو پہنچتا ہے گزشتہ ایک روز قبل جو ہے آٹھ مارچ دو ہزار سترہ کو بھی پوری دنیا نے خواتین کا عالمی دن منایا اور پھر وہاں پہ پروگرامات ہوتے ہیں مجالس کی جاتی ہیں سیمینار کیے جاتے ہیں وہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور اگر آج بھی ہم ترقی یافتہ معاشروں کے اندر یا ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کے اندر دیکھیں تو عورت کسی نہ کسی طرح مظلومیت کا شکار دکھائی دیتی ہے اس کو لا تعلقی کا جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی سمت کے اندر اس سنف نازک کو نشانہ بنایا جاتا ہے تنقید جو ہے اس پر کی جاتی ہے اور اسی طرح جس معاشرے کے اندر ہم بستے ہیں برطانیہ کی سرزمین کے اندر یہاں پر ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ جو ہے بریٹش جو بون بچے ہیں ان کے لیے کہ یورپ اور برطانیہ کی سرزمین سے تقریباً دو ہزار پندرہ کی عداد و شمار کے مطابق یہاں سروے کے مطابق دو سو سے زائد بچیاں جو ہیں وہ جہادی برائیڈلز کے نام سے جہادی دلہنوں کے طور پر جو ہیں وہ اس معاشرے کو اس محذب سرزمین کو چھوڑ کر جنگ و جدل کے علاقے کے اندر درندہ صفت انسانوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے یہاں سے کوچ کر کے وہاں گئی ہیں سریا اور شام کے علاقوں کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ایک امتحان ہے ایک ہمارے لیے سوچ کا جو ہے وہ اقدام ہے کہ اسی طرح ہم اگر دو ہزار پندرہ کی بات کریں تو ففٹی سکس سے زائد خواتین جو ہیں وہ یوکے سے جہاد کے نام پر وہ لیبیا عراق شام اور وہاں ان علاقوں میں جو ہے وہ جاتی ہیں اور جہاد کے اندر نہ صرف شامل ہوتی ہیں بلکہ وہ جو انسانوں کے ساتھ نفرت اور توہین کی جو زندگی رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ جو برطانیہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور رہا اکسہ محمود جو کہ سکارٹش یونیورسٹی کی طلبہ تھی اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے والدین کو چھوڑ کر سریعہ اور شام کا جو ہے وہ سفر کیا اور ان درندہ صفت انسانوں کے ساتھ مل کر وہ اس ریڈکلائزیشن کے دور کے اندر وہ بھی شامل ہوئی وہ بچی اور اس نے پھر بقائدہ ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے بچیوں کو جو خواتین تھی یا یہاں پر بچیاں پڑھنے والی یہاں کی بون اور بریڈ ہیں ان کو جو ہے وہاں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو جنت کا راستہ ہے اور یہ تو بڑی کامیابی کا راستہ ہے تو انہی یہ جو بڑی ہی ایک لمحہ فکریہ ہے اور بڑے ہی پچیدہ مسائل ہیں سنسٹیو جو ہے وہ ایشوز ہیں اس حوالے سے اور پھر خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ ان کے حقوق کی آبیاری کے حوالے سے ان کو جو تکالیف ہیں ذہنی دباؤ ہے ڈپریشن کا شکار خواتین ہیں تو وہ کیا کیا اس کی رییکشن کیا ہوتے ہیں آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے موزز جو میرے ساتھ مہمان سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میری پہلی نشیست پر دائیں جانب تشریف فرما ہے زینب خان جو کہ ایکٹیویسٹ بھی ہیں پولٹیکل بھی ان کی ایفیلیشن ہے ان کے ساتھ دوسری نشیست پر میسیز عارف رانی عارف جو ہیں یہ ایک شائر کی حصیت سے بھی اور ایکٹیویسٹ کی حصیت سے ایک پولٹیکل ایفیلیشن بھی ہوگی ان کی تو اس حوالے سے ان کا ایک ایکسپیرینس ہے تو ان سے ہم گفتو شنید کریں گے میں زینب خان بڑا شکر گزار ہوں آپ کا سٹوڈیو آمد پر میں آپ سے آغاز کروں گا اپنی گفتگو کا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈپریشن جو ہے یہ ایک عام بیماری سمجھی جاتی ہے یعنی اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور لوگ اسے مخفی رکھتے ہیں چھپائے رکھتے ہیں ہیڈن رکھتے ہیں کہ جناب یہ ڈپریشن کا اگر کوئی شکار ہے دباؤ کا یا کسی بھی قسم کی اسے کوئی سنسٹیوٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لونلی گرہ نہ پسند کرتی ہے تنہائی کا شکار رہتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر اس کے کیا مذر اثرات جو ہیں ان خواتین کے اندر اسلام علیکم پہلے سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے صحیح کہا کہ دپریشن جو ہے وہ خواتین میں کافی زیادہ اس کی جو ہے بڑھ گیا ہوئے اور بات بلکل ہوئی کہ دیکھا جائے تو میں سب سے پہلے دپریشن کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ کن لفظوں کو ہم دپریشن کہتے ہیں اگر ذہنی الجھن کوئی پریشانی ہے آپ کو کوئی غم ہے اگر آپ کو اچیفمنٹ چاہتے ہو اور اگر آپ کو وہ نہیں ملتی تو آپ پھر وہ اس کو لے جاتے ہو جی اب تو بس اس لائف ختم ہوگی ہے اور اس کے بعد آپ اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور بعض جگہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ اس کو بلکل مینشن بھی کرنا نہیں چاہتے اگر کوئی گھر میں ڈپریشن ہے کسی لیڈی کو اگر کسی لیڈی کو بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ابھی ہم اس وقت لیڈیز کی بات کر رہے ہیں اگر کسی لیڈی کو ڈپریشن ہے تو وہ کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی اور وہ اس کو بیماری بھی نہیں سمجھتی لیکن اگر میں اسلام اور ڈپریشن دونوں کو تھوڑا سا ساتھ لے کے چلوں تو اسلام نے پچھلے چودہ سال قبل ہی پہلے ڈپریشن کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز پر ڈپریشن ہے کوئی آپ کا ڈپریشن زیادہ ہے تو حضر لکمان نے فرمایا ہے کہ اگر آپ تھنڈا پانی سر پر ڈالیں تو آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے اور اگر ڈپریشن اور زیادہ بھڑ جائے تو آپ خدا پاک کو یاد کرو اس کے قریب زیادہ ہو تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو ڈپریشن آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو لیڈیز گھر میں ہیں یا جو لیڈیز ورکنگ بھی ہیں ان کو ڈپریشن گھر میں بھی ہے اور ورک آف ڈپریشن بھی ہوتا ہے لیکن اگر وہ خود سے کہیں گے نہیں اور اگر آپ کے اندر جو چیز چل رہی ہے آپ اس کو نہیں بولو گے تو وہ پھر چیز وہیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہیں جی اب لائف یہاں پر بلکل وہ ختم ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی بات کو پروپلی کہیں اور اب تو اتنی ایسی 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 کی ہیں جو ڈپریشن کو پروپلی وہ دیکھ رہی ہیں اور عورتوں کے لیے کام بھی کر رہی ہیں اگر ہم وہاں پر آ کے لوگوں سے ملنا جلنا بڑھائیں اور ان چیزوں کو اگر تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ہر ایک کو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا آگے اس بات کو لے کے جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے ڈپریشن میں رہنا ہے تو پھر وہ اس کے آگے یعنی کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی خاتون اگر ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ اسے کیسی امپورٹنس دیتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جناب اس جو بیماری ہے یہ واقعہ ہی ایک نسازدار ہے اور یہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے اثرات جو ہے مرتب کر سکتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ امپورٹنس اور آپ نے بڑا خوبصورت یہ کہا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے ایکوٹیشن پیش کی اور پھر اللہ کو یاد کرنے کے حالے سے کہ ہمارے جو جس مذہب سے ہمارا ایک تعلق ہے واسطہ ہے جو اس کی بنیادی تعلیمات ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ شاعر بھی اپنے شعر میں کہتا ہے کہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تو یہ سلسلہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں ڈائویسٹ کمیونٹی ہیں دیگر لوگ بھی یہ بڑا کامن سے لوگ جو عام لوگ ہیں رانی عرف صاحبہ انہوں نے اس معاشرے کو ترتیب دیا اس کو سیولائز کنٹری بنایا یہاں پہ سسٹم ہے یہاں پہ فسیلٹیز ہیں لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ ڈپریس نظر آتا ہے اور اس کی کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور خصوصاً پھر خواتین کے حوالے سے اور کیا مسائل جو ہیں وہ اس کو جو ہے اس کی وجوہات جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں اور لوگ جو ہے اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ارفان بھائی آپ نے انوائٹ کرنے کا تو بڑا اچھا یہ آج کا قویسٹن آپ نے ریس کیا ہے ڈپریسن کا ڈپریسن آج کل ہر گھر کی بیماری ہے کیونکہ ڈپریسن میں ڈپریسن ایک بیماری نہیں بلکہ اس کو ہم نے اپنے اوپر خود اکتاری کر دیا گیا اس کے آج دور جدید میں چار بڑے مسائل ہیں ڈپریسن کے نمبر ایک فکر و تشویش ٹینشن ڈپریسن اور ایسا سے کم تری کیونکہ ہم آج کل بڑھتی ہوئی مسائل کے ساتھ ہم لوگوں نے ہم لوگ ایسے دورہی پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں کس راستے پر چلیں کہ جس سے ہم لوگوں کا ڈپریسن ختم ہو یہ کیونکہ آج کل جس طرح مسائل بڑھ چکے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے مسائل خود بہت ہم خود خود علج گئے ہیں اس راستے پر کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ بچوں پر بھی بہت زیادہ تاری کر دیتے ہیں جنب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے اس قسم کی بات ہے ہم لوگ بچوں کو بھی ڈپریسن کا شکار کر دیتے ہیں خود تو آٹومیٹیکلی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے بچے جو ہے اس چیز پر پورے اتر رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی پورے اتر ہیں کیونکہ دیکھا دیکھی بھی یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے بالکل تو اس لحاظ سے سب سے پہلے وہی زینب والی بات کہ ہم لوگوں کی اسلام سے دوری ہے ہم لوگ اسلام کی دائری سے ہم لوگ اپنے اسلام کی چیزوں پر ہم لوگ اگر ان کی باتوں کو فالو کریں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام بہت سی ایسی چیزیں باتیں ہیں جس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس چیز سے ہم لوگ دور ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہم لوگ سپیشلی فوڈ خوراک جو ہوتی ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے اپنے اوپر تاریخ کر لینا یعنی کہ اس کی ایکسرسائزیں نہ کرنا آپ کا موٹاپا بڑھ جانا اس کی بہت بڑی آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ عورتیں کچھ لوگ یعنی یہ بھی ایک احساس سے کم تری ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں یا جناب وزن بڑھ گیا یعنی خواتین میں کوئی احساس سے کم تری اسے کہتے ہیں دپریشن ٹینشن یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہو کر چلتی ہیں کیونکہ کیونکہ ٹینشن آپ کے منٹل لیول کو کم کرتا ہے لو کرتا ہے آپ کئی دفعہ فیملیز جو گھر میں لیڈیز گیو گھر کی ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں کیونکہ بہت سے سوشل ایکٹیوٹیز ہیں آپ کو پتا ہے یہاں پر کتنی سوشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان میں تھوڑ بہت انوالف ہوں گھر کے ماحول کو باہر جا کر ڈسکس نہ کریں کیونکہ جب گھر کے محول کو آپ لے کر سائے باہر چلتے ہو تو وہ فائدہ نہیں آپ کے باہر جانے کا آپ باہر جائیں اچھے دوستوں سے ملیں اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی آپ کی ٹینشن اچھی سوسائیٹی اچھے پروگرام آکھ میں جائیں خواتین سے آپ کا مینجول ہو یعنی پازیٹیو ایکٹیوٹیز چیز چیف کرنا چاہ رہے اور اگر آپ کو نہیں ملتی تو وہ ڈپریشن بہت آگے تک چلا جاتا ہے تو بڑی ہی میں ایسی کچھ پڑھ رہی تھی تو کسی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپرین کیا کبھی یہ سوچا ہے کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کیا تم نے تابیریں جنہیں مل جاتی ہیں وہ خواب ہو جاتے ہیں اور ملتی نہیں تابیریں جنہیں وہ خواب امر ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا پوزیٹیو بھی لیں کہ جی اگر میں بھی اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے اور اگر وہ کام نہیں ہوا تو اس کو ہمیں وہی پہ سٹاپ کر دینا چاہیے اور پھر اس ڈپریشن کو ہمیں جو آگے تک نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے رانی عارف صاحبہ نے کہ ایک تو ہمارے جو بچے ہیں ان کی ہم تربیت یا اس کو ایجوکیٹ ایسے کریں ان کو انفرمیشن پر ایسے دیں کہ ان کو کسی چیز پہ فورس نہ کیا جائیں وہ اپنی منظر یا اپنا راستہ وہ جس چیز کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں یا جس شعبے کے اندر جانا چاہتے ہیں ان کو فری ہینڈ ہونا انڈیپینڈنٹلی یعنی آپ ان کو فورس نہیں کر سر یعنی گائیڈ لائن ضرور جائیں اپنی سربرستی کے اندر ان کو اگاہ کریں کہ یار یہ پازیٹیو راستہ ہے یہ آپ کے لیے اچھی چیز ہے اس کو آپ اپنائیں لیکن ان کو فورس نہ کیا جائیں کہ جناب آپ نے ڈاکٹری بننا ہے آپ نے انجینئر بننا ہے آپ نے آرمی میں جائیں جب بچے کا انٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی وہ کمپلیکس کشکار ہو جائے گا یار یہ میرا انٹرسٹ نہیں دلچسک نہیں کہ یہ والدین مجھے اس طرف لگا اور اس چیز سے بچوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہو بھی رہا ہے اس لیے کہ بعض ایسے انہوں نے گھر کا ایسا سٹرک مول رکھا ہوتا ہے کہ بچے پیرنٹ سے نہیں کر رہتے اور پھر وہ بچے وہیں پہ جو کہہ دیا ہے آپ نے وہی کرنا ہے تو اس چیز سے کافی بچوں کی جو ہے گروت میں ان کی نکال سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا ان کو ذہنی دباؤ ایک آ جائے کیونکہ گھر میں آپ کے پاس آپ کے بچے تین ہیں دو ہیں لیکن دیکھیں کہ ہر بچے کا اپنا ایک مائنڈ ہے اپنا ایک مائنڈ ہے وہ بچے ایک بچے ہے جو تھوڑا سا لو ہوتا ہے تھوڑی سا اس کی اس کی منٹل لیول تھوڑا لو ہوتا ہے کوئی بچے فاسٹ ہوتے ہیں کوئی ایسا سلو ہوتے ہیں لیکن جو سلو بچے ہوتا اس کو آپ نے کہنا ہے نہیں آپ نے یہ بننا ہی بننا ہے آپ نے ہماری راتوں پر جو ہماری خواہشات ہیں اس پر پورا اترنا ہے تو بچہ ہر وقت وہ منٹلی توبے وہ کہے گا یس ماما ہم نے یہ کام کریں گے آپ کی وہ وش پر پوری کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا وہ کلاس سے بھی پھر دپریشن لے کر آئے گا وہ آٹومیٹکلی وقت کے ساتھ خدا تعالی کی حکم سے وہ خود بخود اس کی ظاہر ہوتی چلی جائیں گی اس لیے وہ کلاس میں بھی جائے گا وہ کلاس میں پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہوئے گا دوسری بڑی بات ہے ایک یہاں میں یہ ضرور میں ڈسکس کروں گی کچھ ٹیچرز کچھ سکول میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ کچھ بچے جس طرح بھی کئی بچے بہت شائع ہوتے ہیں کئی بچوں میں بہت احساس سے کم تری ہوتا ہے وہ بچے ٹیچرز جن سے ان بچوں کو جو بچے تھوڑے فاسٹ ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو آگے کر دیتے ہیں جن بچے تھوڑے سے ہوتے ہیں ان کو لوگ ان کو پیچھے کر دیتے ہیں وہ ہوتے اندر سے وہ پورے جس طرح ان کے اندر ابیلیٹیز کافی ہوتی ہیں آگے نکلنے کی لیکن وہ بچے جو ہیں اس پیچھے گریڈ پیچھے جانے سے بچے وہ آٹومیٹکلی پیچھے انکریجمنٹ بچوں کے لیے انکریجمنٹ تو بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ بچوں کو کیا بڑوں کو کیا بزرگ بھی سپیشلی آپ اس ڈپریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو دپریشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جاتے بزرگ بھی ہیں آپ کے گھر بزرگ ہیں جو آپ کے وہ آٹومیٹکلی ایک روم میں ایک سائٹوی بیٹھے رہیں گے ان میں دپریشن ہو جائے گا وہ کہیں گے میں ان پر بوجھ بن گیا ہوں آپ ان کو خوشی دیں گھر ایک چھوٹی سی گورنمنٹ ہے آپ کی گھر کو آپ دپریشن سے پرپرلی پاک صاف رکھیں گے بچوں کو اپنے ہسپیرنٹ وائف کو اس کے علاوہ اپنے جو بڑے بزرگ ہم لوگوں کے ہم لوگ ان کے ساتھ اس انداز سے چلیں کہ ان کو پتہ چلیں ہم اینی کے ایک جس طرح خوشگوار محول رکھ کر چلیں تاکہ جو اس چیز سے آج سال یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے رانی عرف صاحبہ آپ نے بڑی نشان دہی کی کہ جو حسن معاشرت ہے یا کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی ہے وہ مرد و خواتین کے ذریعے سے اگر گھر کو جنت بنانی ہے تو انہوں نے مل کر بنانی ہے اگر جہنم بنانی ہے تو وہ بھی انہوں نے مل کر کالر ہمارے ساتھ مجود ہیں السلام علیکم والیکم میرا نام رفت مغل ہے اور میں برمینگم سے بات کر رہی ہوں رفت مغل صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں بڑی اہم جناب چل رہی تھی ڈسکشن اس میں آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک پہلے تو آنسلی بہت اچھا ٹاپک آپ نے چیز کی ہے کیونکہ بچے دنوں بھی تھوڑی اسی ٹاپک ہم لوگ کر رہے تھے اس کو پر موت بغیرہ کہ یہ اتنا اہم ایسو ہے ہماری سسائیٹی کا اس میں بچے جیسے ابھی بچوں کے بارے میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں بچے بھی انوالو ہیں لیڈیس بھی انوالو ہیں جنگ جنمیشن ہماری بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اور ہم لوگ جو سپیشلی ایسیان ہیں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے کوئی ماں یا کوئی بیوی وہ بتاتے ہو کہ جیسے مجھے سٹریس ہے تو میں کبھی اوپن آگے نہیں کہوں گی کہ مجھے سٹریس ہے اگر مجھے شوگر ہے یا اور مجھے کبھی ماری ہے بخار اثار 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 جب تک لوگوں میں یہ چیز ان کو اویئر آپ نہیں کریں گے ان کو یہ ایکسپلین نہیں کریں گے یہ آپ کے ساتھ ایک نفتی آتی جو بھی ہے یہ پرابلم ہے آپ اس کا حل کریں اس کا حل تلاش کریں جو عورتیں اگر ان کو سٹریس رانی صاحب بات کرنی تھی بچوں کو فورس نہ کیا جائے جو وہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو اس لائن پر جانے سے آپ اپنی مرزیاں نہ چھوٹیں اس کے اوپر جو پہلے ہوتی تھی ہمارے ماں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ کیسے ڈاکٹر بنانا ہے ہم نے بچے کے پاس اور اپشن ہی کوئی نہیں تھا لیکن آپ رائن چینج ہو گیا اتنی لائن یں بچہ جس چیز میں اچھا ہے آپ اس رائن کو جانے دیں وہ بھی خوش ہوگا اور لیڈیز کا لازمی آپ ماشاء اللہ سے بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں میں ہمیشہ آپ کو اپی پازیٹی ایکسیویٹی میں حصہ لیں سوسائیٹی میں حصہ لیں اگر گھروں سے باہر کچھ نہیں کچھ گھروں میں اپنے ایسے کام کریں کوکنگ تو ہالا اس کا فرض ہے مجھے نہیں لگتا کہ ساری عورتیں کھانے پکا کے خوش ہوتی ہوں پینٹنگ کریں گارڈنگ کریں چلائی سمالیت ہے علم رو سپر روڈ سوم روڈ اس طرح کے ارئے وہاں پہ یہ سب سے زیادہ سکریس دیویلپ ہو دیو تو اس کو ہائی لائٹ کریں اور بہت اچھا بات کر رہی ہیں اور آپ آپ ریفت مغل صاحبہ آپ نے بڑی اہم جو ہے آپ نے پارٹی سپیشن لی اور سب سے بڑی جو بات کی ریفت مغل صاحبہ نے بھی بیماری کی جب آپ تشخیص نہیں ہونے دیں گے ایڈنٹی فائی نہیں کریں گے اور آپ خود نہیں بتائیں گے اظہار نہیں کریں گے کہ جناب مجھے یہ پریشانی ہے یا میں ٹینس ہوں یا سٹریس ہوں یا ڈپریشن کا شکار ہوں تو کوئی بندہ پھر علاج کیسے کرے جب پتہ ہی نہیں ہے ہر بندہ ظاہر ہے وہ اپنی معلومات کے مطابق آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے اور دوسرا بچوں کے بلکل بلکل گھر کا جب تک ماحول بہت کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ بنیادی درست کا ماں کی گود ہے اور بچہ زیادہ تر اپنی ماں سے سیکھتا ہے اپنی فیملی سے سیکھتا ہے جب بچہ پروپل اور ماں ہی ڈپریشن میں ہوگی ماں ہی لڑائی جھگڑا کرے گی شاؤٹ کرے گی تو بچہ گود بچہ لیٹا ہوگی سیکھتا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں جو ریلیکس ہوتی ہے اپنی مینٹین لیول میں ہوتی ہے چھوٹا سا بچہ 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 مینٹین لیول میں رہتا ہے لیکن کئی ماں شاؤٹ بچہ چھوٹا سا ہوتا شاؤٹ کرتا روتا ہے لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ گھر کا ماحول دپریشن سے پاک ہونا چاہیے اس میں بہت سے کریکٹر جو ہیں کام کرنے والے جیسے کئی دفعہ گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ان کو چیز ساتھ دینا بہت ضروری ہوتا کئی دفعہ عورتیں بہت نفسیاتی مریض بن جاتی گھر کے ماحول سے بھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دپریشن جو ہے گھر میں سب سے بڑی جڑ گھر میں جو ہے ہر گھر کی ایک جڑ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اززواجی زندگی کے اگر تعلقات آپ کے بہتر نہیں ہوتے تو وہ بھی نیگٹیو ایمپیکٹ لاتے ہیں اسی طرح آپ کو کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے ایمیگریشن کے پرابلم ہیں لوگوں کو سیڈریس لے لیتے ہیں یعنی دیگر مسائل آ جاتے ہیں کوئی بلاد کا مسئلہ ہے یعنی یہاں پہ سینکڑوں بندہ اگر کسی بھی چیز کو ٹینشن کے اندر شامل کرے تو وہ اس پر ناظرین یہاں ہمیں ایک وقفہ لیں گے یہ پروگرام جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا